اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ مہتر بعض لوگ آج کل جو باطل اقائد پر مبدی ویڈیو ہیں اقائد باطل ہیں لیکن اس کا مزاق اڑاتے ہوئے یا اس پر نکیر کرتے ہوئے یا کسی بھی نیت سے بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں لوگ یعنی غیر شریعی جو رسومات ہیں ان کے ویڈیوز وغیرہ ایک طرف تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ چلے وہاں پر وہ اس کی نکیر کر رہے ہیں یا ایک معنی میں مزاق اڑا رہے ہیں لیکن دوسری طرف یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں اس طریقے سے وہ لوگ باطل اقائد کی تربیہ جو اشاہت تو نہیں کر رہے ہیں اس کو ویڈیو پھیلا تو نہیں رہے ہیں زیادہ کیا حکم ہوگا شیخ اس کا دیکھئے جہاں تک آپ نے شبہ کا ذکر کیا وہ تو اپنی جگہ ہے ہی بہت سے لوگ جن کو اس کے بارے معلومات نہیں ہوگی وہ اس کے بارے میں بہت سے لوگ مزید اس کے بارے میں ترتیش کرنا چاہیں گے ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے کچھ تلاش کریں ہاں بھائی یہ کہاں آئے اور بیان کرنے والا ایسا چرب زبان ہو ایسا تیز ہو کہ اس سے ویسے وہ متاثر ہو جائیں کیونکہ علم کی کمی رہا کرتی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی وہ غلط ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے غلط ہونے کے اول میں پہلوں ہیں اللہ نبارک و تعالی نے بیان فرمایا ادعیلہ سبیلی ربکا بالحکمتی والمعیذت الحسنتی وجادیلہ باللتی یہ تین اسلوب جو بنیادی ہیں لیکن بنیاد اصل کیا ہے ان تین کی ہے اور استہزا کرنا مذاکرانا یہ تین اسلوب سے کسی میں داخل نہیں نہ حکمت کا تقاضی ہے نہ معیدہ حسنہ یہ ہے اور نہ یہ مجادلہ باللتی ہی حسن دوسری بات تیسری بات بلکہ یہ سمجھئے کہ یہ استہزا اسلام نے استہزا کو ناجائز اور حرام قرار دیا خاص طور پر کسی ایسے شرعی وہاں پر مقصد نہ پایا جائے کہ کوئی آپ کے سامنے مذاکر آپ اس کا مذاکر اس کو توڑ کے لئے اڑا دیں نہیں وہ ایک ایسا ایک لوگ ایسے کرتے ہیں آپ ان کا مذاکر اڑانا شروع کرنے جانتے ہیں استہزا قرآن وجید کے کوئی قوم کسی کا مذاکر نہ اڑائے اور اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے اس اسلوب کو یہ سختی یہ مذاکرانے یہ اسلوب کو آپ نے جانتے ہیں ناپسند کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود بیان کرتی ہیں کہ یہودی آئے اور آپ سے کہا آپ کو مذاکی تو کر رہے تھے آپ کہتے ہیں کہ مذاکر اڑا رہے تھے اسلام علیہ وسلم کہہ کر کے لیکن معای عائشہ نے جب اس پر رد کیا تو آپ نے کیا فرمایا اے عائشہ نرمی سے کام لو اللہ تعالیٰ نرمی نے وہ فائدے رکھیں جو سختی کے اندر نہیں رکھیں تو کہنے مطلب ہے ایسے ہمارے ساتھیوں کو ان کے حسن نیت کے اوپر میں حملہ نہیں کرنا وہ ان کی نیت اجیہ ہے لیکن یہ داہر بات نیت کو اصل جو طریقہ ہے اس کے تابع کرنا چاہیے لہذا ان کا یہ کرنا قطعان فہم وعاصم ہے نہیں یہاں پر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر مزاق کے طور پر کیا جائے تو وہ تو غلط بات ہے لیکن اگر کوئی نکیر کرتے ہوئے اس ویڈیو کو بتا کر رہا ہے اور وہاں پر بھائیوانا دوسری چیز ہے وہاں اگر جو ہے وہ کام بگیر اس کے نہیں چلتا ہے کہے کہ لوگ ایسا کچھ کرتے ہیں ناجتے ہیں گاتے ہیں کوئی ضرورت ہے کس کو اس طرح پیش کیا جائے افغطہ اس میں عورتیں بھی ہوں جس طرح کام طور پر رہا کرتا ہے ہے کی نہیں ہے تو ایسی بات شرعی حرکتیں جو شرعی طور پر ناجتے ہیں جس کو آپ پیش کر رہے ہیں لوگ دکھا رہے ہیں ہے کی نہیں آپ بتا دیجئے کام چل جائے گا آپ کا یعنی وہ اس زمرے میں بھی آ سکتا ہے کہ ہم جانے انجانے میں اس کی ترویج کر رہے ہیں بالکل بالکل ایک قسم کا گویا کہ ہم اس سے فیلا رہے ہیں لوگوں میں عام کر رہے ہیں یہ قتام کرے ہیں یعنی سامنے دیکھنے کے بعد آج بھی اچھا سمجھ میں آتا ہے زیادہ بھائی دیکھئے کہ ہاں اس کے علاوہ نہیں سمجھ میں آسکتا بہت سے چیزیں ہیں اسے آپ کہیں دیجئے کہ ہاں بھائی ایسا کرتے ہیں سمجھنے والا سمجھ جائے گا ایسا لوگوں نے کیا ہم نے دیکھا ہے کہ یہ چیز ایسا کرتے ہیں پریکٹیکل بتا رہا ہے نا پریکٹیکل ہے کہ کسی چیز کو گناہ پیش کیجئے آپ دعوت دینے کے لئے لوگوں سے ہم نے گناہ کام پیش کیجئے آپ کہیں کہ ہاں بھائی زنہ بری چیز ہو زنہ اللہ کے دکھائیے کوئی بات تو ہی نہیں شراب کے دور خوش سے نشاہتا ہے انسان اپنی اگل کو کھو بیڑتا ہے دیکھو جو ہے اپنی بی بی کے ساتھ ایسا کرتا ہے کہ ہم آپ دکھائیں گے اس کو تو ہر چیز دکھائی نہیں جاتی ہے جو غلط ہو پریکٹیکل طور پر یعنی صحابہ کے دور میں ایسی کوئی مثالیں نہیں ملتی ہیں واللہ وعالی مجھے نہیں معلوم یہ لوگ کرتے ہیں مجھ سے پوچھ لیں کوئی مثال ان کس نام نہیں ہوتا